بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گجراتی پکوڑے جس کو کوتن بڑواری کہتے ہیں بہت سمپل اور آسان ہیں لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں ایک گڑی ہرے دھنیا کی لیے کیونکہ اس میں جو بیسیک انگریڈیمز ہیں وہ دھنیا ہے اچھی طرح دھوکے اس کو واش کر کے بارک کاٹ لیا ہے ایک چمچ پیساوا درکلسن لیا ہے ایک چمچ پیسیوی لال مرچے آدھا چمچ سوکا دھنیا ہے کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ ہے نمک خصوے زائقہ ہے یہ ہری مرچ پیسیوی ہے اس کا ایک چمچ بھی شامل کرتے ہیں دو کپ چھنا ہوا بیسن ہے یہ مکس کریں گے پہلے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہلکا سا پانی لگا اس کو گونیں گے بیسن کو ہلکا سا پانی لگا کے اس کا ایک سخت سا گھول بنا لیے اب ایک چھنی بھی اس کو پھیلا کے اس کو پندرہ منٹ کے بھی کم سے کم سٹیم کریں گے یہ پتیلے میں پانی گرم ہونے رکھا ہے اس پہ چھنی رکھ دیئے اور چھنی کے اوپر یہ بیسن کا گھول رکھ کے پندرہ منٹ کے بھی اس کو ڈھک کے سٹیم کریں گے پھر اس کے پیسیز کٹ کریں گے اور پھر اس کو شیلو فرائی کریں گے جب تک ہمارا بیٹر سٹیم ہو رہا ہے جب تک ہم ایک سپائسی چھنی بنا لیتے ہیں جس میں دو ہینڈ فل ہرہ دھنیا لیا ہے تھوڑے سے اس کے ڈھنٹل ہیں دو لسن کی کلیاں ہیں ایک چمچ کوٹی بھی ہری مرچ ہے نمک خزوے زائقہ ہے اور آدھا لیمبو ہے اس کا رس ڈالیں گے تاکہ چھنی کا کلر گرین ہی رہے خراب نہ ہو یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے اس کے پیسیز کٹ لی ہے اب اس کو شیلو فرائی کرتے ہیں ایک فرائی پین میں میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے یہ گرم ہو جائے تو ہم ان پیسیز کو فرائی کریں گے لو آج پہ ان کو فرائی کرنا ہے دیکھیں جب تک گولڈن سا کلر آ جائے تو نکال لیں مزے دار سے کتم بڑواری گجراتی پکوڑے تیار ہیں بہت کم بجڑ میں بنتے ہیں اور بہت ڈیسٹی ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیسے بنے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی